اسلام علیکم دس بارہ کلامات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں اپنی زندگی میں روز مرہ استعمال کرنے ہوتے ہیں بولے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بولتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کب کیا بولا جاتا ہے بہت سے لوگ اس سے باقف نہیں ہیں تو میں آپ کو باقف کرانا چاہتا ہوں یہ کلامات ہیں جیسے کہ الحمدللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ انشاء اللہ جزاک اللہ فی امان اللہ فی سبیللہ ماذا اللہ استغفراللہ بے شک یا اللہ یہ کلامات ہیں پہلا کلامات ہم بولیں گے الحمدللہ تو یہ جو میں نے نوٹ کر رکھی ہیں الحمدللہ کب بولنا چاہیے جب اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کی نعمت ملنے پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرتا ہے اور بندہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی کے نزدیک الحمدللہ ایسی ہے الحمدللہ اس دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہے تو یہ الحمدللہ کی فضیلت ہے یعنی اللہ رب العزت تمہیں بڑی نعمتیں عطا کرے اور آپ فقط الحمدللہ کہیں اچھا کپڑا پینے تو الحمدللہ کہیں چھیک آنا بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے چھیک آئے تو الحمدللہ کہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کے بدلے اللہ رب العزت بے شمار فضیلتوں سے نبازتا ہے تو اگلا کلمات سبحان اللہ یہ ہمیں کب بولنا چاہیے جب ہم کوئی اچھی خبر سنیں جیسے کہ میلاد ہو رہی تو میلاد میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ الحمدللہ بولا جاتا ہے تو ہم اچھی خبر سنتے ہیں کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اس پر سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمیں جب کوئی اچھی چیز دیکھیں ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں ماشاءاللہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اچھی چیز پر ماشاءاللہ کہتے ہیں تو نظر بھی کٹ جاتی ہے نظر نہیں لگتی کوئی چیز اچھی تھی دیکھیں تو فوراں ماشاءاللہ کہہ کے تعریف کریں اور یہ کلامات ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ ہمیں کب بولنا چاہیے کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے اس بھلائی کے بدلے ہم اس کا شکریہ اس انداز میں کریں جزاک اللہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ آتا فرمائے تم نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی اللہ تمہیں اس کا بدلہ آتا کرے فی امان اللہ یہ کلامات ہمیں کب بولنا چاہیے فی امان اللہ یعنی کسی کو جب رخصت کر رہے ہیں تو کہیں فی امان اللہ یعنی میں نے تجھے میں نے اللہ کی امان میں اللہ کی حفاظت میں چھوڑا کوئی مال آپ رکھ رہے ہیں تو بھی فی امان اللہ کہیں کہ یہ مال میں نے اللہ کی حفاظت میں دیا امان کے معنی آتے ہیں حفاظت کے میں نے یہ مال اللہ کی امان میں دیا اللہ کی حفاظت میں رکھا یا اللہ کی راہ میں وہ اللہ کی امان میں تمہیں رخصت کیا یہ کلمات بولنا چاہیے اور جیسے فی سبیل اللہ تو فی سبیل اللہ کا یہ کلمات اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی راہ میں کچھ دیا جاتا ہے فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں میں نے یہ خرچ کیا ماذ اللہ یہ ماذ اللہ کا کلمات جب استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کوئی اللہ والوں کی یا نبیوں کی شان میں کوئی غلط الفاظ یا دین کے خلاف الفاظ کسی کی زبان سے سنو یا کوئی غلط کام دیکھو تو ماذ اللہ یا نعوذ باللہ یہ دونوں کلمات بول سکتے ہیں نعوذ باللہ بھی بول سکتے ہیں نعوذ باللہ ماذ اللہ کوئی سا بھی بول سکتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اس کام سے تو ایسا کام نہ دکھا نہ ہمیں اپنے کانوں سے سنا ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے غلط کام سے استغفراللہ یہ کلامات غلط کام ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے کوئی کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر کہیں استغفراللہ یعنی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں بے شک یہ لفظ بہت سے حضرات نہیں جانتے ہیں یہ کب بولا جاتا ہے بے شک کے معنی آتے ہیں حق ہے بے شک یعنی کوئی بات چل رہی ہے اور اس بات پر وہ بات اگر حق ہے بات ٹھیک ہے تو اس پر بے شک استعمال کیا جائے گا جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ بڑی شان والا ہے اس میں کوئی شک ہے اللہ شان والا تو ہے تو یہاں کہہ سکتے ہیں بے شک اسی طرح دنیاوی کوئی کام ہے تو کام میں جیسے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کوئی کام بات چی چل رہی ہے تو وہ بات حق ہے تو کہیں بے شک حق بات ہے یا اللہ یا اللہ جو اللہ کا نام ہے یہ کب استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مسیبت یا تکلیف میں ہوں تو ہمیں بیسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ کوئی مسیبت میں تھوڑا درد ہے تو کہیں یا اللہ اللہ کا ذکر اللہ کا نام لینا چاہیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اب ہے انہا للہی و انہا الہی راجعون یہ ہمیں کب استعمال کرنا چاہیے یہ کلمات ہمیں جب استعمال کرنا چاہیے جبکہ موت کی خبر سنیں یا کسی نقصان کی خبر سنیں حادثے کی خبر سنیں یہ خبر سنیں کہ کوئی تکلیف میں ہے تب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کلمات لوگ اس موقع پر ہی استعمال کرتے ہیں جبکہ انتقال کسی کا ہو جاتا ہے اگرچہ کسی اور موقع پر بول دیا جائے کسی کوئی بیمار ہے تب انہا للہ و انہا الہی راجعون بولے تو کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتقال پر ہی بولا جائے مسیبت پر مسیبت کی خبر سنیں بری خبر سنیں نقصان کی خبر سنیں تب یہ کلمات بولا جاتا ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون اس ویڈیو کو فارورٹ کیجئے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا علم حاصل کر سکیں خدا حافظ